پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ خیال نہ کریں آپ کبھی بھی کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر کے اللہ کو عاجز کر دیں گے یا اللہ رب العالمین کو ہرا دیں گے اس بات کے تعلق سے آپ کبھی ایسا خیال نہ کریں اسی لیے ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ رب العالمین نے منکرین کے تعلق سے یہ بات کہی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ منکرین دنیا میں ادھر ادھر بھاگ کر کے اللہ رب العالمین کو عاجز کر دیں گے کہ اللہ انہیں عذاب دینے پر ناقادیر ہوگا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین انہیں ضرور بھی ضرور عذاب دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس آیت کی تفسیر میں صاحبِ عزواء البیان اللہ ما شنقیتی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے لَا يَضُنُّهُمْ مُعْجِزِينَ رَبَّهُمْ کہ آپ اس بات کا گمان نہ کریں کہ یہ آپ کے رب کو عاجز کر دیں گے بلکہ اللہ رب العالمین قادر ہے کہ ان کو عذاب دیں اللہ رب العالمین ان کے عذاب دینے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو ایسا نہیں ہے کہ کسی وجہ سے وہ عاجز ہو جائیں اور اس کام کو نہ کر پیмет نہیں بلکل نہیں اللہ رب العالمین جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اس لیے کہ اللہ رب العالمين ہر چیز پر قادر ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ منکرین جو اللہ رب العالمين کا انکار کرتے ہیں اگر دنیا میں ان کو نعمت اللہ رب العالمين دے رہا ہے اللہ رب العالمين کو جو ساری نعمتیں دے رہا ہے ساری چیزیں ان کو محسر ہیں ساری چیزیں ان کو مل رہی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العالمين کو عاجز کرنے والے ہیں بلکہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمين ضرور بھی ضرور ان کے کیے ہوئے اعمال کا ان کو بدلا دے گا ان کے انکار کا ان کو بدلا دے گا ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ آج بات کریں گے امام ابن رجب رحمہ اللہ کے قول کے بارے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ جن کی وفات تقریباً 795 ہجری یعنی 795 ہجری ان کی وفات ہے امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے اگرچہ وہ میانہ روی اختیار کرے یعنی بہت زیادہ شدت سے اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ چلے ہاں لیکن وہ شخص بہتر ہے اس شخص سے جو اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر کے چلے اور شدت سے عمل کرے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر ہم رہے ہم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے نہ ہٹے کیونکہ اگر جہاں جہاں سنتیں چھوڑتی ہیں سنتیں لوگ ترک کرتے ہیں تو وہاں وہاں بدعاتیں جنم لیتی ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کے تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں آسمان و زمین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی سابقہ مثال کے اللہ تعالی نے پیدا کیا جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے وہ کام اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے لفظِ بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ لفظِ بَدِی یہ اس بات کی طرف نشاندے ہی کرتا ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو ایسے پیدا کیا کہ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی اس کی مثال کے دور پر دنیا میں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی مثال پہلے موجود ہوتی ہے کہ فلا چیز کی پہلے مثال تھی فلا چیز کو دیکھ کر کے فلا نے فلا بنایا لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ کیسے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا پہلے کے بغیر کسی پہلے سے موجود نقشے کے بغیر کسی پہلے کے موجود جو ہے سابقہ مثال کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے اور آپ کو بتا ہے زمین و آسمان ملے ہوئے تھے پہلے زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا یہ لوگ جو اللہ تعالی کی ذات و صفات اور اس بات کا انکار کرتے ہیں انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے جڑے ہوئے تھے پہلے ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے رتقن کا معنی ہوتا ہے خلط ملط ہونا ملے ہوئے ہونا اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو الگ کیا اور آسمان کو حکم دیا کہ تم اوپر جاؤ اور سات آسمان بن جاؤ اور پھر زمین کو حکم دیا کہ زمینی شکل اختیار کر لو اور تہبتہ سات زمینیں ہو جاؤ لہذا آسمان جا کر کہ آسمان ہو گیا اور زمین جا کر کہ زمین ہو گئی یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اللہ رب العالمین کی نشانی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں اس میں غور فکر کریں تدبر کریں اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو پہچانیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں سے عبرت نصیحت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں